پاکستان کے علمی اور عدبی مرکز لاہور میں چوتھے سالانہ لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے فیسٹیول میں فن، ثقافت، عدب، مزاہ، سیاست اور صحافت سمیت مختلف موضوعات پر پچاس سے زیادہ نشستوں کا احتمام کیا جا رہا ہے اس عدبی میلے میں بھارت، یورپ اور امریکہ سمیت مختلف ملکوں کے شہری عدیب اور فنکار شریک ہیں فموم شہری بھارت اللہ رہلامی ہاتے پر پچاس شریک ہے مجھے گیروں نے بیگ کراتے کے لینے ہی نفس جاملے تیرین بہت一次 کیلئی بھی شکم سیکھانی شہریات جاگرام کے لیکن دیچهی پر اینجاز ڈیرین طور پہ کشرین انتاک ہے بھی جو ایرہا ہے ہم اس زیادہ مٹا کرنے کی دیگه جوی ایرہا ہے اور او انترین جوی ایرہا ہے اموشتر میں بہت شکل سینکتاک کرتے ہیں مازی میں یہ فیسٹیول الہمرا آٹ کانسل میں سجایا جاتا رہا ہے لیکن اس بار سیکیورٹی خطشات کے سبب اسے ایک نجی ہوتل میں منقض کیا جا رہا ہے جبکہ اس کا دورانیا بھی تین سے کم کر کے دو دن کر دیا گیا ہے جہاں پہ اپنا ان کا بڑا لیبریٹ سیکیورٹی میگنزم موجود ہے پہ دوسرا جو تھا وہ نمبر آف ہالز اور گیسٹ کی اوپر تھا وہاں پہ جو نمبر آف ہالز ہیں وہ لیمٹیڈ ہیں اور گیسٹ کی مومنٹ میں جارہا ہے وہ ان کو ایشو آنا تھا اور ہم بہت زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو بیسکلی ایک ایڈمیسٹریٹیو ڈیسیئن تھا تاکہ لوگ جو آئیں ان کو بھی کنونیٹ ہو اور ایڈمیسٹریشن جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہو فیسٹیول میں کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں جبکہ ملکی اور غیر ملکی پبلیشرز کی کتابیں بھی ایک ہی چھت تلے دستیاب ہیں جن میں کتاب دوست گہری دلچسپی لے رہے ہیں آج ہم نے یہاں پہ لیٹوری فیسٹیول اٹینڈ کیا اور یہ ایک بہت اچھا ایک فیسٹیول ہے ہم نے یہاں سیشنز اٹینڈ کیے اور لیٹریچر کے حوالے سے جو اس طرح کے فیسٹیول ہے یہ بڑے فروٹفول ہیں تاکہ جو لوگ پڑھتے ہیں انٹریسٹ لیتے ہیں بکس میں اور ایسے لیٹریچر کے متعلق وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آگاہی حاصل کریں سپیشل نیو جنریشن ان کے لیے ایسے فیسٹیول بہت زبردست ہیں کفی اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ سٹوڈنٹس ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا ہی پیکیج ہونا چاہیے جو ہم لوگوں کو اس اپنی ایک وہ جو ہائپوثیٹیکل ہماری دنیا ہوتی ہے مطلب ایک سٹوڈنٹس کی لائف مطلب آپ یونیورسٹی گھر اور لائبریری کے علاوہ یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کلچر سے لوگ ہیں اور ہماری کنٹری کے بھی زیادہ تر لوگ نہیں ہیں تو آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے سب کے لیے دوزار بارہ میں شروع ہونے والا یہ عدبی میلہ آج عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا چکا ہے علم عدب کے موطی بکھیرتہ یہ فیسٹیول آج اپنے خطام کو پہنچ جائے گا سیکیورٹی خدشات کے باوجود بڑی تعداد میں عوام کا اس عدبی میلے میں شریک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی عدب سے پیار کرنے والی قوم ہے کیورمین قاسم عبدالغانی کے ساتھ تاہر جمیل خان کیٹو نیوز لاہور